بسم اللہ الرحمن الرحیم سہیل زبیر تیک سولو سورٹ چینل کے جانب سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں سی ایس فائیو زیرو ون اڈوانس کمپیوٹر آرکیٹیکچر اسائنمنٹ ون فال ٹونٹی ٹونٹی ون تو جی تو اس اسائنمنٹ میں میں آپ کو جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو سلوشن بھی دیتا ہوں ایکسپلینیشن بھی دیتا ہوں اور ایویڈنس بھی دیتا ہوں یہ بلکل اسی طرح سے اسائنمنٹ ہے سلوشن ایویڈنس ایکسپلینیشن کے ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گا آپ سمجھ جائیں گے اسائنمنٹ بنانی کیسے ہے ہینڈ آؤٹ سے اور لیکچر سے بھی میں آپ کو ایویڈنس دوں گا سمجھاؤں گا وہاں سے بھی چلی تو ٹائم ویسٹ کے بغیر چلتے ہیں تو write the instruction for zero dress machine to evaluate the following expression expression ہمیں دی گئی ہے z equal to x square plus y square plus 2xy تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو zero dress instructions میں evaluate کرنا ہے اچھا zero dress instructions کے اندر ہوتا کیا کہ آپ کے پاس کوئی memory location نہیں ہوتی stack کے صورت میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ stack پہ push کرتے ہیں push کرتے ہیں variable کو اور اس instruction دینی پڑتی ہے آپ کو add کی, subtract کی, mall کی, div کی کچھ بھی بہت سادہ سی expression ہے بڑی سانی سے ہم نے حل کر لینی ہے ابھی آپ کے سامنے اور 100% decorate ہے ہمیں کیا کرنا ہے evaluate وہ دیکھ لیتے ہیں x square میں نے پہلے push کی x کو پھر push کی x کو mall کر دیا x square ہو گیا سادہ y کرنا ہے push y, push y, mall, multiplication تو y بھی ہو گیا اب یہ ان دونوں کی multiplication ہو جاتا اور top پہ کیا پڑا ہوا ہوگا ہمارے پاس ایک مل پڑا ہوا تھا ایک مل پڑا ہوا تھا اور ایک مل پڑا ہوا تھا تو میں نے add جب instruction دی تو اس نے ان دونوں کو plus کر دیا اب پھر میں نے کیا کیا ہے x کو push کیا y کو push کیا مل کر دیا x top پہ پڑا تھا y پڑا تھا مل کیا تو انہوں نے ان کو multiply کر دیا اب میں دیکھتا جا رہا ہوں اس کی مطابق کرتا جا اگلا کیا آپ کو نظر آ رہا ہے اگلا آپ کو نظر آ رہا ہے two کو push کیا جائے تو میں نے push two کر دیا پھر ان دونوں کی جمع ہونی تھی x y کی two کے ساتھ تو میں نے مل کیا تو اس نے یہ دیکھیں push x push y یہ مل ہوا تھا پھر push two کیا اس کو multiply کیا تو اس نے ان سب کو جمع کر دیا multiply کر دیا اب تھا یہ کیا سارے add تو میں نے آگے add کی instruction دی تو اس نے ان تینوں کو پہلے تن دونوں کی add ہمارے پاس پڑی ہوئی تھی اس میں مزید اس نے یہ add کر دیا اور pop کیا ہوتا ہے میں نے z کو سامنے لے آیا مطلب result لے لیا میں نے یہ zero dress instructions آپ handout سے بھی read کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ میں ایک بات بتاتا چلوں اب calculate the execution time for zero dress machine given expression why consider the following parameters یہ zero dress instruction یہ میں پہ دیکھوں 45 ہے تو وہ تھا 22 اور 3 یہ دیکھیں جی zero dress instructions use a stack to hold both the print and the result اس نے print بھی اپنے پاس رکھنا اور result بھی اپنے پاس ہی رکھنا ہوتا ہے operation are performed on the print store on the top of the stack and the second value on the stack جو second value ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ مطلب operation کرتا ہے result is stored on the top of the stack اور result کو top پہ store کر لیتا ہے اچھا جی یہ آگیا جی 21 وہ ایک چیز دکھائی تھی میں دوسری دکھاتا ہوں آپ کو ایک چیز دکھانی ہے مجھے آپ کو ابھی جو ایک سیکنڈ رکھیں جی میں بھی آپ کو وہاں تک لے چلتا ہوں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایکچلی وہ میں search نہیں کیا تو میں ایسے ہی آگیا ہوں اس لیے آپ کا ٹاکھا یہ ہے جی execution execution time اگلا question ہمیں جو دیا گیا وہ execution time کا دیا گیا ہے ٹھیک ہے execution time کے لیے فارمولہ IC instruction count number of instructions کتنی ہیں آپ کے پروگرام کے اندر کیا جی number of instructions how many instructions in your program average number of system clock period to execute an instruction CPI اور CPI ہمیں مزے کی بات ہے given ہے یہ دیکھیں CPI average CPI ہمیں given ہے 6 اچھا اس کے بعد اگلی تیسری چیز کیا بہتی ہے تیسری چیز بہتی ہے clock period مطلب آپ کے پروسیسر کی speed آپ اسے کہہ سکتے ہیں اب ہم اگر یہ فارمولہ لے لیں یہ فارمولہ لے لیں تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا IC instruction count multiply by CPI وہ ہمیں given ہے اور T آپ نے اس کو ذرا ٹھیک کر کے لکھ لینا 2 گا ہرز میں نے اسے دے دیا ہے اچھا اس پہ میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں اس question پہ میں بول رہا ہوں میں اس پہ کنفیوز ہوں اس کو مزید بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس question کی 100% guarantee نہیں ہے اچھا جی where IC instruction count CP average number of cycle T clock period putting the given value جتنی instruction سے میرے پاس 14 اسے multiply کیا average سے اور 2 میں نے وہ لگا لی اس کی processor کی frequency تو یہ 168 ہے اب میں آپ کو ایک بات بتاتا چلو یہاں پہ سر نے یہی کام کیا اور یہاں پہ دیکھیں صرف اس نے سر نے extraction instruction count کیا ایک دو اور اس کے بعد simply انہوں نے کیا کیا ہے IC ضرب CP ضرب T instruction count تھا ان کے پاس ساتھ ساتھ ان کے پاس connection count تھا اچھا یہ CPI ہمیں تو ایوریج دی گئی نا ایک ہی یہاں پہ لیدہ لیدہ سے تھی کوئی چار کے ساتھ تھی کوئی دو کے ساتھ کوئی تین کے ساتھ ہمیں چھے انہوں نے کہا تو ساتھ ضرب چھے ہم نے صدھا ہی کر دیا اور آگے T لکھ دیا ہے یہاں پہ انہوں نے T کو T ہی لکھا یہاں پہ ہمیں 2 دیا گیا تھا تو میں نے 2 سے multiply کروا دیا میرا خیال میں بات سمجھا پایا ہوں گا پروسیسر فریکونسی ساتھ نے دیا ہوئی تھی میں نے وہ لکھ لی ان کو multiply کر کے تو یہ میرے پاس result آتا ہے جی sorry چلیں جی اب اگلا دیکھ لیں reverse number following sr machine language instructions بڑا دلچسپ questions ہیں یا آپ کو سمجھ بھی آ جائے کہ paperوں میں بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا اب ہمیں یہ hexadecimal میں reverse کرنا ہے ہم نے اس کو first convert the hexadecimal into binary اچھا جو hexadecimal ہوتا ہے وہ 4 bit binary پہ مشتمل ہوتا ہے دوبارہ سے hexadecimal 4 bit binary پہ مشتمل ہوتا ہے مطلب b ہے نا یہ اس کا result 4 bit میں آپ نے لکھنا ہے آپ centrifک calculator کھول لیں یہاں پہ hexa کو select کر لیں اور یہاں پہ جب آپ لکھیں گے b تو یہ اس کی binary دے رہا ہوگا آپ کو آپ لکھیں گے b تو اس کی binary کیا ہے جی one zero one one تو یہ دیکھیں جی one zero one one two کی کیا ہوگی zero zero one zero اب میں نے ایک سمجھا دی باقی آپ خود دیکھ لیں گے چار bit کے pattern میں لکھنا ہے left side way bit آپ نے خود لگانی ہے zero کی کیا ہے جی zero 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 six کی کیا ہے جی zero one zero four کی کیا ہے جی zero one zero zero چار bit کا pattern میں کروں four کی binary بنائیں گے تو یہ one zero zero دے گا calculator zero خود شروع میں لگانا ہے اس کے بعد zero کی کیا ہے جی zero کی ہے جی پہلے کسی لکھیں میں نے four کی لکھی نا four کے بعد zero پھر zero پھر zero پورے ہو گئے جی اچھا اب یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے the first five bit یہی اصل کہانی ہے اس کے اندر the first five bit of the binary pattern represents the up code which is twenty two اچھا اب اگر میں پانچ bits کو consider کروں یہ پانچ one zero one one zero one zero one one zero تو یہ کیا بنتا ہے تو یہاں پہ ہم binary لیتے ہیں one zero one one zero decimal میں دیکھے ٹونٹی ٹو میں نے وہی لکھا ٹونٹی ٹو پانچ bit سے لکھی ہیں میں نے غور کیجئے گا پہلے جب اس کو کھولنا شروع کیا ہم نے تو ہر ایک کی چار چار bit کے ساتھ سے یہاں پہ لکھ دیا اس کے بعد یہ میرے پاس ایکچلی میں نے پانچ bit کیوں لگی ہے یہ دیکھے پیٹرن ہے ستائیس اٹھائیس اٹھائیس انتیس تیس اکتیس پانچ bit بینری پیٹرن ریپریزنٹ آپ کوڑ وچھ اس ٹونٹی ٹو دیس اپ ٹونٹی ٹو بلانگ تو دینسٹکشن ٹو اور انسٹکشن یہ میں ذرا اس کو ہائی لائٹ دوں آپ کے لئے واضح ہو جائے اور انسٹکشن بچھ اس دینسٹکشن اف اس سار سی دہ فار میٹ آف موڈی خوائیڈ نہیں ہے یہ سمپل ہے دینسٹکشن اس یہ اس کا فار میٹ ہے دینسٹکشن کا کہ پہلی پانچ bit left side سے آپ کوڑ کے لئے ہوتی ہیں پھر ریجسٹر A کے لئے ریجسٹر B کے لئے ریجسٹر C کے لئے اور unused ہیں اچھا جی دینسٹکشن 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 we split the given bit pattern according to the modified type D instruction format as follow according to the type D instruction format as follow اب ہم نے سمجھ آگئی ہمیں کہ پانچ bit کے لئے رکھنی ہے کہاں سے لینی ہے یہاں سے یہاں سے اب آپ نے کیسے اٹھانی ہے یہ بک سے لیا گیا pattern میں نے آپ کو دکھایا ہے آپ نے یہاں سے پانچ bit calculate کرنی ہے ایسے تو یہاں پہ لکھ دی پھر اگلی کے پانچ calculate کر کے یہاں پہ لکھ دی یہ یہاں تک یہاں سے ایک ون زیرو زیرو ون زیرو زیرو ون زیرو زیرو ون زیرو پھر آپ نے پانچ اٹھائی ٹپل زیرو 4 ٹائم زیرو ٹری ٹائم زیرو اور ون ون یہاں تک آنا تھا نا زیرو زیرو ون ون وہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا اس کے بعد زیرو زیرو ون زیرو 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 اور اس کے بعد یہ بارہ میڑ جو بچتی تھی وہ میں نے unused یہاں پہ لکھ دی تو یہاں پہ آپ لکھ دیں بارہ کیونکہ یہ دیکھیں نا زیرو سے گیارہ تو بارہ میڑ سے مننیں گی نا تو بارہ لکھ دیں ساری 00 ہی ہیں یہ میں نے 32 کی 32 ویٹس پوری کر دی اب اس بائنری کو واپس میں نے کنورٹ کرنا شروع کیا تو یہ جو ہے 01 00 22 ہے تو 22 کس کا اپکوڈ ہے یہ اور کا اپکوڈ ہے آئے میں آپ کو دکھاؤں اور کا اپکوڈ کہاں پہ پڑھا ہوا ہے یہ دیکھیں اور دنسٹرکشن آف لوجیکل آر اپریشن بیٹوین ریجسٹر اب کوڈ 22 اگزیمپل آر آر ایٹ آر تھری آر فور یہ دیکھیں اب محمدے کی بات ہے یہی انسٹرکشن دیئے سر نے ہمیں 00 22 بنتی ہے تو اور لکھ دیا یہ بائنری کو میں ڈیسیمل کر رہا ہوں اب یہ 00108 بنتا ہے یہ آپ کو اگر نہ سمجھ جائے تو یہاں سے بھی کھڑ کے دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو ایک بار بتا دیا ہے 100 100 تو یہ دیکھیں آٹھ بنتا ہے اس کے شروع میں 0 ادھر لگا ہوا ہے تو اس کے افتے سے فرق نہیں پڑتا تو 80011 یہ آر تھری بنتا ہے 0010 آر فور بنتا اور یہ انیوز ہے ہنسٹرکشن will be R8 اور بھی لکھنا ہے ساتھ اور اور R8 R3 R4 اب دوسرا آپ کر رہا ہوں گا تو میں آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی اب دیکھیں آپ کو کرنا کیا ہے فرسٹ ہے میں پھر سے بتا رہا ہوں آپ کو کرنا یہ ہے کہ جتنے ڈیجرس ہیں اس کو چار بٹ بائنڈری کوڈ میں لکھنا ہے میں نے چار بٹ بائنڈری کوڈ میں لکھنا شروع کر دیا ایک ایک کر کے سب کو اس کے بعد میں نے اگلی بار انہیں پانچ پنچ بٹ کی صورت میں اٹھانا ہے پھر ان کا گروپ کیسے کرنا ہے پانچ پنچ بٹ کی صورت میں تو 00011 تو کس کا کیا بنتا ہے یہ بائنڈری جب میں اس کو کنورڈ کروں یہ بنتا ہے 113 کہتے ہیں اس ٹیج پہ آپ کو بائنڈری برحل آنی چاہیے اچھا جی پھر میں نے ڈھونڈا کہ the first 5 bit of binary represent the upcode which is 3 the upcode 3 belong to st یہ type c instruction ہے جی میں اس لیے پیچھے جانا پڑے گا st یہاں پہ نکلے گی یہ upcode 3 یہ دیکھیں آگئی the st instruction used to store register content to memory upcode is 3 تو str834 یہ ہی بنتا ہے جی وہاں پہ بھی یہ ہی instructions انہیں اٹھائی تھی st instruction which is a c instruction of srrc the format of c instruction is اس میں 32 bits ہوتی ہیں پہلی پانچ bit upcode کے لیے اگلی register a کے لیے اگلی register b کے لیے اگلی constant کے لیے اب آپ کو پتہ چل گیا جب ہم farmer دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں 5 bits ہیں 5 bits ہیں 5 bits ہیں اور یہاں سے 16 bits ہیں اسی صرف سے ہم bits اٹھانے شروع کر دیتے ہیں میں نے یہاں سے 5 bits اٹھائی یہاں پر لکھ دی اگلی پانچ اٹھائی یہاں پر لکھ دی اگلی پانچ اٹھائی یہاں پر لکھ دی اگلی پانچ اٹھائی یا تھری جگہ لکھ کے باقی جتنی بچی سترہ بٹس وہ میں نے یہاں پہ لکھ دی اس کے بعد جو میں نے یہاں پہ لکھی پھر میں نے یہ بائنری میں ہے نا تو میں نے اسے دیکھا کہ ڈیسیمل میں کیا بنتا ہے ڈیسیمل میں یہ بنتا ہے تین اور تین جو ہوتا ہے وہ اپکورد یہ ہوتا ہے اپکورد تو وہ جو پتا چل گیا وہ اسٹی کا ہے پھر میں نے دیکھا آگے مجھے پتا چل رہا ہے یہ آر اے ریجسٹر کی ویلیوز ہیں تو میں نے دیکھا زیرو وان زیرو زیرو وان وان زیرو یہ آر تھری بنتا ہے وان ٹو یہ آر تھری نہیں بنتا یہ بنتا ہے وان 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 ٹو فور آر سکس بنتا ہے یہ آر سکس بنتا ہے یہ اور ایس ٹی آر ایٹ کومہ آر سکس کومہ تھرٹی فور پھر میں نے یہ سترہ بٹس رکھی تھی جب اس سترہ بٹس کی بائنری میں نے کی تو یہ تھرٹی فور بنا آر ایٹ آر سکس تھرٹی فور یہ ہے جی اگزیمپل اس کی آر ایٹ آر سکس تھرٹی فور یہ اس کو ایسے لکھ لیتے ہیں ہم ایس ٹی آر ایٹ تھرٹی فور آر سکس یہ بنتا ہے جی اس کا سلوشن تو سمجھایا ہے میں نے اپنی طرح سے پوری کوشش کی کہ آپ کو سمجھ بھی آجائے بتا بھی دیا ہے چینل مس سبسکرائب کیجئے گا مشکل لوگ آپ کے لئے سائنمنٹ نہیں بناتے تو وہ ہی میری کوشش ہوتی ایسی سائنمنٹ بناتا ہوں ایجیکٹ کی مشکل بھی بناتا ہوں تاکہ آپ کا فائدہ ہو سکے تو آپ چینل کو مس سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں رات کے دو بج کے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں گونڈائٹ اللہ حفیظ